بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت فوجی قیادت میدان میں آ چکی ہے ان کیمرہ اجلاس ہونے جا رہا ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد اور اس آمد کے دوران ہی کچھ بڑے فیصلوں کے حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہیں کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ با مقابلہ پارلیمان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس جنگ کے اندر کیا اسکری قیادت کی انٹری ہو چکی ہے اس حوالے سے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں ناظرین اکرام اس وقت سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک جنگ کا سا محول بنا ہوا ہے سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے جبکہ پارلیمنٹ بیک ٹو بیک سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کر رہی ہے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور ہوا چیف جسٹس کے اختیارات پر قدغن لگانے کے لیے اور ہر بچے کو یہ بات پتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے یہ کیوں اس وقت کیا گیا چیف جسٹس کو انڈر پریشر لائیا گیا جسٹس صاحبان کی آپس میں جو تفریق ہے یا ڈیوائیڈ ہے اسے ایکسپلائٹ کرنے کی حکومت کی کوششیں یا پھر پارلیمنٹ کی طرف سے بیک ٹو بیک سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف قراردادوں کا آنا یہ بڑا واضح ہے اب جو ایک آٹھ رکنی بینچ بنا ہے اس پر بھی اب پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے الیکشن کمیشن صدر مملکت کے خلاف ماحاظ میں آیا ہوا ہے ریاست کے سربراہ کے خلاف اور اس وقت ملک کے اندر ایک افرہ تفریقی سی صورتحال ہے ایون آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس اجلاس کے دوران حکومت نے بہت کوشش کی اور عمران خان نے اس اجلاس سے ایک دن پہلے ہی ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ اب حکومت سیکیورٹی کے معاملات کو بہانہ بنا کر سیکیورٹی کے ایشیوز کو ایک گراؤنڈ کے طور پر یوز کر کے الیکشن کورٹ ڈیلے کرنے کے لیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی کرنے کے لیے میدان سجا رہی ہے حکومت کے ٹریپ میں نہ آئیں کیونکہ یہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو سپریم کورٹ اور عوام کے سامنے براہ راست لاکر کھڑا کر دے گا یہ جو اقدام ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آٹھ گھنٹے تک حکومت کا اعلامیہ ادھر سے ادھر جاتا رہا اور اس کا ایک ایک لفظ بڑا کلیر فولی گرافٹیڈ تھا اور ایک لفظ پر بڑی دفعہ غور کیا گیا چینجز کیے گئے اور پھر جو اعلامیہ آیا اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ یا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات کے حوالے سے حکومت کچھ شامل کروانے میں برے طریقے سے ناکام رہی البتہ رانہ سناولہ نے ندیم ملک کو ایک انٹرویو دیا کہ نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ فوج سپریم کورٹ کے حکم پر سیکیورٹی نہیں دے گی لیکن انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس اجلاس میں یہ ضرور ڈسکس ہوا کہ آپ کی ستر فیصد آرمی آپریشنز میں ہے اور دنیا بار کی ملٹریز چلتی ہیں چلتی ہی اسی طرح ہے کہ تیتیس فیصد آپریشنز میں ہو تیتیس فیصد ٹریننگز میں ہو تیتیس فیصد ریسٹ پر ہو جبکہ آپ کے ملک میں ستر فیصد آل ریڈی میدان میں ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا البتہ اس پر سیکیورٹی ڈیفنس نے چیف جسٹس کو ایک سیلڈ انویلپ بھی دیا اس میں بہت سی چیزیں صرف سیکیورٹی ڈیفنس اور چیف جسٹس تک محدود ہیں اور اس کے بعد چیف جسٹس نے یہاں تک بات کی کہ چیف جسٹس نیوی بھی دے سکتا ہے فوج کے اندر بہت نون کومبیٹ بھی ہے اور ریزرو بھی ہیں جو آپ کے فوجی ریٹائر افسران ہوتے ہیں انہیں بھی بلایا جا سکتا ہے اور کوئی خاص الیکشن ٹریننگ یا کوئی جنگ تو ہے نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے بیک اینڈ پر اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اب پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پارلیمان سے پارلیمان سے کھل کر حملے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ پر قومی اسمبلی نے پارلیمان پارلیمنٹ کی بالدستی اور چیف جسٹس کے از خود نوٹس سے متعلق آٹھ رکنی بینچ کو تحلیل کرنے کی قرارداد کسرت رائے سے منظور کی ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں رکن اسمبلی آغا رفی اللہ کی جانب سے سپریم کورٹ سے متعلق اور پارلیمنٹ کی بالدستی سے متعلق قرارداد پیش کی قرارداد میں سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل کو سماعت کے لیے بینچ مقرر کرنے کی مضمت کرتے ہوئے آٹھ رکنی بینچ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ آئنساز ادارہ ہے آئنسازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے یہ سپریم کورٹ کی مداخلت کو تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے سپریم کورٹ غیر منصفانہ فیصلے کر رہی ہے یہ ایوان سپریم کورٹ بل کی درخواست لینے کی مضمت کرتا ہے اور اس بینچ میں سینئر ترین جج کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے آغا رفی اللہ کی قرارداد کو قومی اسمبلی نے کسرت رائے سے منظور کر لیا دوسری جانب ملک کے اندر حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت کے حوالے سے اپنی وضاحتیں دے رہا ہے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے الیکشن کمیشن پر حکومت کے دباؤ کے بیان کو مسترد کیا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ نہ ماضی میں حکومت کا دباؤ قبول کیا اور نہ اب کریں گے صدر مملکت کے بیان پر افسوس ہوا اور ان کے اس بیان کی تردید کرتے ہیں ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق صدر کے بھارتی الیکشن کمیشن سے مطالق بیان سے کمیشن اتفاق کرتا ہے امید ہے بھارتی الیکشن کمیشن کی طرز پر پاکستان کے الیکشن کمیشن کو صاف شفاف الیکشن کے لیے مطلوبہ اختیارات حاصل ہوں گے اب یہ جو بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کا آپ کو پتا ہے کہ کس طرز پر چل رہا ہے جو انہوں نے سپیکر کو اور چیئرمن سینٹ کو خط بھی لکھا کہ قانون سازی کرے الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کرے تو یہ ان کی بددیانتی بڑی واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مکمل طور پر پارلیمنٹ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے تو اس سب میں جو بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کل ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں وفاقی وزراء مشیران اور عراقین قومی اسمبلی کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اہم اجلاس قومی اسمبلی حال میں جمعہ کے روز کل طلب کیا گیا ہے جس میں اعلیٰ اسکری قیادت اور خفیہ اداروں کے سربراہان قومی سلامتی امور پر بریفنگ دیں گے یہ اب بند کمرہ اجلاس ہوتا ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں ایک تو آرمی چیف جنرل آسم منیر شامل ہوں گے پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شامل ہوں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بظاہر تو بند کمرہ اجلاس ہے لیکن جب آپ پولٹیشنز سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس اجلاس کی بھی ساری باتیں جو ہیں وہ پولٹیشنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر نکال ہی دیتے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں لیکن اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر قویسٹن مارک لگا رہے ہیں اور ایک جو کانفلکٹ چال رہا ہے سپریم کورٹ اور واضح ہے قومی سلامتی کا اعلامیہ آپ کو یاد ہوگا اس میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ جو پورا سینیریو ہے یہ اس وقت بھی ڈسکس تو نہیں ہوگا لیکن اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ واردار ڈالنے کی کوشش کر سکتی ہے غلط پرسیپشن بیلڈ اپ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے اور ملٹری لیڈرشپ کو اس سب کے اندر ڈریک کرنے کی وہ ضرور کوشش کرے لیکی جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے ہینڈ کیا اور ایک بڑا ہاتھ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ انہیں بلالی اور بعد میں قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ سیاسی تکاریر نہیں ہوں گی سیاسی تکاریر ہو گئی مجھے بٹھایا خود انہوں نے اپنی مرضی سے اور مجھے یہ جگہ بھی زرداری شہباز شریف اور عصاق دار کے درمیان انہوں نے دی تھی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے ان کے درمیان بیٹھنا ہوگا پھر میں نے تقریر بھی نہیں کرنی تھی لیکن اتنی سیاسی تقاریر ہوئی کہ مجھے وضاحت دینی پڑی تو یہی ان کے درمیان جو ہے وہ تو یہی ایک پرسیپشن آیا کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ہینڈ کیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ اس سب کے اندر جو وہ ٹریپ ہو گئے تو ظاہری بات ہے ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے جس طرح یہ قومی سلامتی کمیٹی کے علامیہ میں بہت کچھ ڈلوانا چاہتے تھے تو یہاں پہ بھی یہ ایک غلط پرسیپشن بنا سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں بہت ساری انفرمیشنز کی بنیاد پر کہ ایسا کچھ ڈسکس نہیں ہوگا اور فوج جو ہے وہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جاری کانفلک کے درمیان نہیں آئے گی اور کوئی کردار ادا نہیں کرے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا